ادھمپور جیل مقبوضہ کشمیر کی سب سے بدترین جیل ہے یہ سن کر کے کشمیری لیڈر خواجہ صاحب ادھمپور جیل میں بند ہے اور ان پر تشدد کیا جا رہا ہے مجاہدین کے چہرے اور سردہ ہو گئے کمانڈ اترابی نے کہا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہم خواجہ صاحب کو ہر حالت میں وہاں سے نکال کر لے آئیں گے چاہے ہمارے سامنے آگ کی دیوار ہی کیوں نہ کھڑی ہو اس نے شاہد علی اور شیر خان سے کہا میرے ساتھ آؤ تینوں صرف روش کشمیری مجاہد ایک الگ کوٹلی میں بیٹھ کے کمانڈ اترابی کہنے لگا یہ بات تو تیہ شدہ ہے کہ ہم اپنے لیڈر کو طاقت کے ذریعے یعنی جیل پر کمانڈ اٹیک کر کے وہاں سے نہیں نکال سکتے اس مشن کے لیے ہمیں کسی خاص حکمت عملی سے کام لینا پڑے گا یہ حکمت عملی کیا ہوگی ابھی تک میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہمیں مل کر کچھ سوچنا پڑے گا شیر خان کہنے لگا ایک منصوبہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ ہم جمع پہنچ کر اپنے کسی مجاہد کے ٹھکانے پر قیام کریں وہاں سے یہ معلومات حاصل کریں کہ ادھمپور جیل میں وہ فانسی کی کوٹلی کس جگہ پر واقع ہے جہاں ہمارے لیڈر کو قید میں رکھا گیا ہے وہاں دن کے وقت اور رات کے وقت سکیورٹی کی کیا پوزیشن ہوتی ہے کوٹلی کے اندر باہر پہرہ دینے والے فوجی ہیں یا جیل کے عملے کے سنتری ہیں کیا خواجد صاحب کو ٹہلوانے کے لیے کوٹلی سے نکالا جاتا ہے اگر نکالا جاتا ہے تو کس وقت نکالا جاتا ہے اور سب سے اہم بات یہ معلوم کرنی ہوگی کہ کیا جیل میں کوئی اپنا آدمی ملازم ہے یا نہیں کماند اترابی نے کہا جمع میں اپنے مجاہدوں کا خفیہ ٹھکانہ تو موجود ہے لیکن یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ ادھمپور جیل میں کوئی اپنا آدمی بھی کام کرتا ہے یا نہیں یہ تو وہاں جا کر ہی معلوم ہو سکے گا شیر خان بولا میرا خیال ہے کہ اس حکمت عملی کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں تمہاری کیا رہ ہے شاہد علی کماند اترابی نے شاہد علی سے پوچھا جو کسی گہری سوچ میں گم معلوم ہوتا تھا شاہد علی نے کہا ہمیں جو کچھ کرنا پڑے گا پوری صورتحال جمع پہنچنے کے بعد ہی سامنے آسکے گی ٹھیک ہے کماند اترابی بولا تم دونوں آج رات کو جمع کی طرف روانہ ہو جاؤ قادر برک کو تمہارے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے شاہد علی کو سب معلوم ہے کہ جمع میں کس کے پاس جانا ہے اور کیا کرنا ہے تمہیں اپنا حلیہ بدل کر سفر کرنا ہوگا فوجی کرمائے کی تباہی کے بعد علاقے میں سیکیورٹی اور انٹیلیجنس الارٹ ہو گئی ہوگی بعد یہ کشمیر سے جمع کی طرف ان کا سفر رات کو ہی شروع ہوتا تھا کمانڈو شیر خان اور شاہد علی دونوں نے اپنا حلیہ جمع کے دھیاتی مزدوروں والا بنایا اور رات کی تاریخی میں خفیہ اپنا آگاہ سے نکل کر جمع کی طرف روانہ ہو گئے ان کا یہ سفر ایسا نہیں تھا کہ وہ سری نگر سے ہی کسی بس میں سوار ہو جاتے انہیں دل نکلنے تک وادی کی پہاڑیوں اور جنگلوں کی خاص خاص راستوں پر پیدل ہی سفر کرنا تھا جب آسمان پر صبح کا نور پھیلنے لگا تو ایک خاص سڑک پر نکل آئے تھے یہاں سے انہیں جمع جانے والی لاری پکڑنی تھی جس کا ان کا طریقہ کار تھا وہ سڑک پر ایک ایک فرلانگ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر لاری کا انتظار کرنے لگے پیچھے سے جمع تبی جانے والی لاری آئے تو پہلے شیر خان اس کو روک کر سوار ہوا اس کے ایک فرلانگ کے فاصلے پر شاہد علی سڑک کے کنارے کھڑا ہاتھ دے رہا تھا اور پھر وہ بھی لاری میں سوار ہو گیا سارا راستہ انہوں نے آپس میں کوئی بات نہ کی دور دور سے ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر اشاروں میں تھوڑی تھوڑی بات کر لیتے لاری جمع شہر میں داخل ہوئی تو دونوں لاری اڈا سے ایک سٹاپ پہلے اتر گئے شاہد علی مجاہد آگے آگے اور کمارڈ شیر خان اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا صرف شاہد علی کو معلوم تھا کہ انہیں کہاں جانا ہے چلتے چلتے ایک خاص علاقے میں آگئے یہ جمع شہر کا کون سا علاقہ تھا یہ ہم جہاں ظاہر نہیں کریں گے یوں سمجھ لیں کہ شاہد علی نے ایک مختصر سی غیر معروف نیم پہاڑی عبادی والے علاقے میں پہنچ کر ایک مکان کے دروازے پر دستک دی اوپر والی منزل سے ایک آدمی نے جھانک کر نیچے دیکھا اس نے شاہد علی مجاہد کو پہچان لیا تھا فوراں کھلکی بند ہو گئی دوسرے لمحے مکان کی ڈوڑی کا دروازہ کھل گیا جو آدمی اوپر سے جھانکا تھا اب شاہد علی اور شیر خان کے سامنے کھلا تھا اس نے کہا اندر آ جاؤ دونوں مجاہد مکان میں داخل ہو گئے وہ آدمی جس کا ہم نے ہلیا نہ بیان کریں گے اور نہ اصلی نام ہی بتائیں گے دونوں کو اوپر والی منزل میں لے گیا اس کا نام ہم شاہد علی رکھ لیتے ہیں دوسری منزل کے اس مختصر سے کمرے میں دو چار پائیاں بیچی تھی بستر لپیٹ کر رکھے ہوئے تھے دیوار کے ساتھ تین پرانی کرسیاں لگی تھی ترمیان میں ایک چھوٹی سی میز رکھی تھی اس آدمی جانی شوکت علی نے شیر خان کی طرف دیکھ کر شاہد علی سے پوچھا یہ غازی کون ہے شاہد علی نے کہا یہ ہمارا ساتھی کمانڈو شیر خان ہے شوکت علی نے آگے بڑھ کر شیر خان سے ہاتھ میں لیا اور بولا میں نے کمانڈو شیر خان کی بہت تعریف سن رکھی تھی اچھا ہوا آج ملاقات بھی ہو گئے اس وقت صبح ہو چکی تھی شوکت علی نے اپنی بیوی سے کہہ کر چائے پراتوں کا ناشتہ تیار کروایا اور تینوں نے مل کر ناشتہ کیا ناشتے کے بعد شوکت علی بولا شاہد علی میں تمہارا انتظار ہی کر رہا تھا جب سے خواجہ السدلہ کی گرفتاری اور ان کی ادھمپور جیل میں منتقل کرنے کی خبر سنی تھی مجھے انتظار تھا کہ شاہد علی اور کمانڈو ترابی میں سے کوئی ایک ضرور آئے گا مجاہد شاہد علی نے کہا ترابی کی وادی کے محاص پر موجود گی بہت ضروری تھی اس کی جگہ کمانڈو شیر خان میرے ساتھ آیا ہے ایک ہی بات ہے شوکت علی بولا ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اپنے لیڈر کو دشمن کی قیت جتنی جلدی ہو سکے آزاد کریں شوکت علی بولا اس سلسلے میں ہم یہاں آئے ہیں تم ہمیں یہاں سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ ادھمپور جیل میں کیا اپنا کوئی آدمی کام کر رہا ہے شوکت علی نے کہا یہاں ہم اس مہم میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے یہ سب سے حساس علاقہ ہے ادھمپور جیل میں میری معلومات کے مطابق صرف چند ایک مسلمان ہی ملازم ہیں اور وہ ریٹائرڈ ہونے کے قریب ہیں اور اپنی طویل سرویس کے اس مقام پر کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا یہ میرا اپنا خیال ہے اس لیے ہم نے ان سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی شیر خان بولا چوکت بھائی میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے کسی ایک سے بات کر کے دیکھا جائے کیونکہ جیل کے اندر کسی اپنے آدمی کے موجود ہونے سے ہماری کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں یہ بات تو ہے شوکت علی بولا شاہد علی نے کہا کیا ان میں کوئی ایسا آدمی ہے جس پر تم اعتماد کر سکو ایک آدمی سے بات ہو سکتی ہے شوکت علی تھوڑی دیر بعد سوچنے کے بعد بولا شاہد علی نے کہا تم اس سے بات کر کے دیکھو میں بات کرتا ہوں شوکت علی نے کہا شاہد علی نے پوچھا یہ آدمی جیل کے اندر کیا کرتا ہے شوکت علی کہنے لگا یہ میں اس آدمی سے بات کرنے کے بعد بتاؤں گا پہلے بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جیسے تمہاری مرضی شاہد بولا یہ تو مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ہیڈ آؤٹ میں ہمیں ضرورت کے مطابق اصلحہ مل جائے گا شوکت علی بولا ہم بھارتی فوجی گیمپوں پر شب خون مار کر اسلحہ وغیرہ بھی اٹھا لائے ہیں اور دشمن کے خلاف انہی کا اصلحہ استعمال کرتے ہیں پھر شاہد علی نے سوال کیا ہم نے ادھمپور جیل کی چار دیواری کو باہر سے ہی دیکھا ہے کبھی اندر جانے کا اتفاق نہیں ہوا یہ بتاؤ اس جیل کی وہ کوٹڑی یا کوٹڑیاں کس جگہ پر ہیں جن میں پھانسی پانے والوں کو بند کیا جاتا ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ خواجہ صد اللہ کو جیل کے اندر پھانسی کی کوٹلی میں بند کر کے رکھا گیا ہے شوکت علی بولا جیل کے اندر جانے کا تو مجھے بھی کبھی اتفاق نہیں ہوا صرف اتنا ہی معلوم ہے کہ یہ کوٹڑیاں جیل کے جنوبی کونے کی طرف واقع ہیں پھانسی گھر بھی اسی طرف ہے لیکن پورا نقشہ تو اندر ہی کا کوئی آدمی بتا سکتا ہے شیر خان نے کہا تم اس آدمی سے بات کرو جو جیل کے اندر ملازم ہے اور کوشش کرو کہ وہ راضی ہو جائے شوکت علی کہنے لگا شیر خان بھائی جہاں تک راضی ہونے کی بات ہے جمع کشمیر کی وادی کا ہر مسلمان وہ جہاں کہیں بھی بیٹھا ہو اس کا دل کشمیری مسلمانوں پر بھارتی فوج کے ظلم و استعم دیکھ کر خون کے آنسور ہوتا ہے لیکن بعض لوگ اپنی بعض مجبولیوں کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں لیکن کشمیری مسلمانوں پر بھارتی فوج کے وحشیانہ مظالم اور بربریت کو دیکھتے ہوئے ان کے دلوں میں ایک خاموش آگ آتش فشان کی طرح ہر وقت دہکتی رہتی ہے میں نے جس آدمی کا ذکر کیا ہے میں اس سے ضرور بات کروں گا مجھے یقین ہے وہ ہماری مدد کرنے پر تیار ہو جائے گا شیر خان نے کہا شوکت بھائی تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ یہ شخص جس سے تم بات کرنے والے ہو جیل میں کس ڈیوٹی پر کام کرتا ہے شوکت علی کہنے لگا اس شخص کو جیل میں ملادمت کرتے تیس پینتیس بھرس ہو گئے ہیں وہ جیل کے عملے کا سب سے سینئر آدمی ہے اور جیل کا ہندو سکھ سٹاف بھی اس کی بڑی عزت کرتا ہے جہاں تک اس کی پوسٹ اور ڈیوٹی کا تعلق ہے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ شخص مان گیا تو ہمارا بڑا کام آ سکتا ہے سمجھ لو کہ اس کی مدد سے ہم اپنے لیڈر خواجہ اسد کے قریب پہنچ جائیں گے مجاہد شاہد علی کہنے لگا یہ کام تو انشاءاللہ ہو جائے گا ابھی تم یہ بتاؤ کہ ہماری رہائش کا کیا بندوبست کرو گے کیونکہ ہمیں اس وقت تک جم کے آس پاس ہی رہنا ہوگا جب تک کہ اپنے لیڈر کو جیل سے نکال لانے میں کامیاب نہیں ہو جاتے شوکت علی بولا شاہد بھائی تمہیں تو ہمارے سب خفیہ ٹھکانوں اور ڈیروں کا علم ہے جہاں کہو گے وہاں تمہارا انتظام کر دیا جائے گا شیر خان نے یہاں اپنا مشورہ دیا ہمارے مشن کی نوئیت کچھ ایسی ہے کہ میں چاہتا ہوں ہم کسی ایسی جگہ رہیں جہاں سے جیل زیادہ دور نہ ہو اور سب سے الگ تھلک بھی ہو شوکت علی کہنے لگا اس کی آپ فکر نہ کریں سارا انتظام اس مشن کی ضروریات کو سامنے رکھ کر کیا جائے گا آج کا سارا دن تو تمہیں میرے مکان پر ہی بسر کرنا ہوگا رات کا اندھیرہ ہونے کے بعد میں تمہیں حسندین شہید کے خفیہ ٹھکانے پر لے چلوں گا آج کل وہاں کوئی نہیں ہے ایک مجاہد تمہیں صبح شام آ کر کھانا وغیرہ دے دیا کرے گا میں تم سے ملاقات کرنے جیسے کہ تم جانتے ہو رات کو ہی آیا کروں گا شوکت علی اس کمرے میں دونوں کے بستر بچھوا دیئے اور کہا تم کچھ دیر آرام کر لو مجھے دکان پر جانا ہے دوپیر کو آنگا کسی چیز کی ضرورت ہو تو اپنی بھابی کو آواز دیکھ کر مگوا لینا شوکت علی کے جانے کے بعد کمانڈو شیر خان اور شاہد علی بستروں پر کمبل لے کر بیٹھ گئے اور آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے شیر خان کہنے لگا خواجہ صد اللہ تحریک کشمیر کی بہت اہم شخصیت ہے ادھمپور جیل میں انہیں منتقل کرنے کے بعد وہاں سیکیورٹی کا بڑا سخت انتظام کیا گیا ہوگا شاہد علی بولا ظاہر ہے ہمیں یہ ساری باتیں سامنے رکھ کریں کوئی منصوبہ تیار کرنا ہوگا اور پھر ایسی جگہ پر سیکیورٹی کہاں نہیں ہوتی یہ بات تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں ہم اس مرحلے سے کئی بار گزر چکے ہیں اصل بات یہ ہے کہ کمانڈو آپریشن کا منصوبہ ہمیں سوچ سمجھ کر اور پورے غور و فکر کے بعد ایسا بنانا ہوگا کہ جس میں کامیابی کے سو فیصد نہیں تو پچتر فیصد ضرور امکان موجود ہوں شیر خان نے کہا شاہد بھائی میں تو سو فیصد کامیابی پر یقین رکھتا ہوں چاہے ہماری جان چل جائے لیکن تحریک اعزادی کشمیر کے لیڈر کو بھارتی ظلم و ستم سے ہر حالت میں نجات ملنی چاہیے یہ تو ہے شاہد علی نے آہستہ سے کہا اب ہمارے منصوبے کا انحصار اس آدمی کے فیصلے پر ہی ہے جو ادھمپور جیل میں ملازم ہے اگر شوکت علی نے اسے ہمارے ساتھ تعاون کرنے پر راضی کر لیا تو پھر اس کے بعد ہی ہم کوئی قدم اٹھا سکیں گے رات کو شوکت علی کے ساتھ کمانڈو شیر خان اور مجاہد شاہد علی حسندین شہید کے خفیہ ٹھکانے کی طرف چل پڑے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اس خفیہ ٹھکانے کا محل وقوع بیہان نہیں کریں گے یہ خفیہ ٹھکانہ سنگلاخ پہاڑوں میں ہی ایک بوشیدہ مقام پر تھا جو ایک قدرتی غار کی شکل میں تھا شوکت علی نے کمانڈو چاکو مومبتیوں کا پیکٹ ماچز اور بھونے ہوئے چنوں کا ایک تھیلہ اور پلاسٹک کے دو ڈھونگے ساتھ رکھ لئے تھے ایک مجاہد شام کے واقعی جا کر خفیہ ٹھکانے میں خوجی کمبل چھوڑ آیا تھا شوکت علی نے خفیہ ٹھکانے میں ایک بڑی مومبتی روشن کر دی کمانڈو شیر خان اور شاہد علی وہیں زمین پر بچھی ہوئی خوشک خاص پر بیٹھ گئے شوکت علی کہنے لگا تم دونوں نے دیکھ لیا کہ اس غار تک پہنچنے کے لیے ہمیں کتنی دشوار گزار چٹانو اور تانگ دروں میں سے گزرنا پڑا ہے اس وجہ سے یہ جگہ محفوظ ہے اور سب کی نظروں سے چھپی ہوئی ہے حسندین شہید کے زمانے میں بھی اس جگہ کا جمع کی انٹیلیجنس تک کو علم نہیں ہو سکا تھا حسندین بانڈی پرہ میں بھارتی فوج کے ساتھ ایک مجاہدانان چھڑپ میں شہید ہوا تھا تب سے ہم نے اس جگہ کو بالکل اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہے اور کشمیر کے محافظ سے آنے والے کمانڈوز اور مجاہدوں کو یہاں رکھا جاتا ہے شیر خان نے کہا یہاں سے ادھمپور جیل کتنی دور ہوگی شاہد علی نے جواب دیا میں یہی تمہیں بتانے والا تھا اس خفیہ ٹھکانی کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں سے ادھمپور جیل کو پہاڑی دروں اور گھاٹیوں میں سے ایک خفیہ راستہ جاتا ہے جس کی وجہ سے ادھمپور جیل کا فاصلہ آدھے سے بھی کم رہ جاتا ہے اس کے بعد شوکت علی بولا اب میں جاتا ہوں صبح صبح اپنا ایک مجاہد تمہارے لئے کھانے پینے کا سمان لے کر آ جائے گا مجاہد شاہد علی نے کہا جیل میں ملازم اپنے آدمی سے تم کب بات کرو گے کیونکہ ہم اس آدمی کی رضا مندی یا انکار کے بعد ہی کسی منصوبے پر سوچ و بچار شروع کر سکتے ہیں شوکت علی کہنے لگا میں انشاءاللہ کل ہی اس کے گھر جا کر بات کروں گا اس نے جو کچھ بھی کہا میں وہ تمہیں کل رات کو آ کر بتاؤں گا اب میں چلتا ہوں شوکت علی چلا گیا اس کے جانے کے بعد شیر خان اور شاہد علی وہیں سوکھی گھاس کے بستر پر فوجی کمبل اور کر بیٹھ کے اور ممبتی کی روشنی میں باتیں کرنے لگے یہ ایک چھوٹا سا کوٹلی نماغ کمرہ تھا جو غار کے اندر جا کر قدرتی طور پر ہی بنا ہوا تھا بعض پتھر اور مٹی کے پہاڑ ایک جامت تودے کی طرح ہوتے ہیں لیکن بعض خالص پتھر کے پہاڑوں کے اندر لاکھوں برس کی قدرتی شکست و ریخت کے نیسیجے میں قدرتی غار وجود میں آ جاتے ہیں اور کہیں کہیں ان غاروں میں ایسی کوٹلیاں اور دلان اپنے بن جاتے ہیں جن کو دیکھ کر آدمی کو محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کسی انجینئر کے بنائے ہوئے ہیں حسندین شہید کا خفیہ ٹھکانہ جہاں شیر خان اور شاہد علی چھپے ہوئے تھے ایسے ہی ایک کوٹلی تھی کوشادہ تو نہیں تھی لیکن اس کی چھت بہت اونچی تھی اور لگتا تھا کہ اوپر پہاڑ کی چوٹی تک چلی گئی ہے قدرتی طور پر ہی کسی جگہ اوپر یا باہر کو نکلی ہوئی نوکیلی چٹانوں والی دیوار میں کسی جگہ ایسا شگاف قدرتی طور پر ہو گیا ہوا تھا جہاں سے تادہ ہوا اندر آ رہی تھی تادہ ہوا غار کے دھیانے سے آ رہی تھی اس خفیہ ٹھکانے کے غار کا دھیانہ تنگ تھا اور باہر نوکیلی جٹانوں اور بڑے بڑے پتھروں نے اسے اپنی اوٹ میں لے رکھا تھا اس لحاظ سے یہ جگہ بڑی محفوظ تھی صبح ہوئی تو غار کے اندر اونچی چھت کے ابرے ہوئے پتھروں کے پیچھے کسی جگہ سے دن کی روشنی اندر آنے لگی تھی اس روشنی سے شیر خان اور مشاہد علی کو پتھا چلا کہ باہر دن نکل آیا ہے شیر خان نے کہا غار سے نکل کر ارد گرد کا محول کا ذرا جائزہ لینا چاہیے کیا خیال ہے شاہد علی بولا اچھا خیال ہے ایک پتھر پر لگی ہوئی بڑی ممبتی چھوٹی سی رہ گئی تھی مگر ابھی تک جل رہی تھی شیر خان نے ممبتی بجائی اور وہ دونوں غار میں سے گزر کر باہر چٹانوں میں نکل آئے انہوں نے پلٹ کر غار کے دھیانے کو دیکھا کھڑی چٹانوں اور بڑے بڑے پتھروں نے اس طریقے سے چھپا رکھا تھا کہ وہاں سے گزرنے والے کو نظر نہیں آ سکتا تھا ان بڑے بڑے پتھروں اور چٹانوں کے درمیان کوئی راستہ نہیں تھا انہیں بعض پتھروں کو اوپر سے اور بعض چٹانوں کی ڈھال کے بلکل ساتھ لگ کر باہر نکل نہ پڑا وہ چٹانوں سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آگے ایک ڈھلان تھی جس کے نیچے ایک خوشک برساتی نالہ جا رہا تھا جو چھوٹے بڑے سیکڑوں پتھروں سے اٹا پڑا تھا نالے میں کہیں کہیں جنگلی جھاریاں بھی اگی ہوئی تھی دونوں کمانڈو مجاہد وہیں بیٹھ گئے نالے کے دوسرے کنارے پر ایک پہاڑی ٹیلے کی ڈھال تھی اس ٹیلے کے اوپر دھوب نکلی ہوئی تھی کمانڈو شیر خان نے کلائی پر وقت دیکھ کر کہا ابھی سوا ساتھ ہی بجے ہیں شاہد علی بولا دوسری طرف بھی چل کر دیکھتے ہیں کہ ادھر کیا ہے وہ اٹھے اور واپس چلتے ہوئے غار کی طرف آگے یہاں زمین اونچی نہیں تھی ہر طرف چٹانے اور بڑے بڑے پتھر ہی پتھر نظر آ رہے تھے یہ وہ پتھر تھے جو سیکڑوں پرس کے زلزلوں کے اثر سے پہاڑ کی چوٹی سے ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گرے تھے ایک طرف سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کہیں اوپر سے پانی گر رہا ہو وہ اس طرف چھ سات قدم چلے تو دیکھا کہ دو بھورے رنگ کے دیوتا مت چٹانوں کے درمیان ایک چھوٹا سا پانی کا طلاب بنا ہوا ہے اس طلاب میں ایک چٹان کے شگاف میں سے پانی کی پتلی سی دھار نکل کر گر رہی تھی انہوں نے بیٹھ کر پانی میں ہاتھ ڈالا پانی بہت تھنڈا تھا شیر خان نے ایک گھونٹ پیا اور بولا پانی میٹھا ہے شاہد علی کہنے لگا یہ مٹی کے پہاڑ نہیں ہیں چٹانی پتھروں کے پہاڑ ہیں اور پتھروں کے پہاڑوں میں سے نکلنے والا پانی میٹھا اور شفاف ہوتا ہے شاہد علی نے بھی پانی کا گھونٹ پیا انہوں نے موہات دھویا مزید پانی پیا اور جس پہاڑی راستے سے ان چٹانوں کے درمیان آئے تھے اسی راستے سے ہوتے ہوئے اپنے خفیہ ٹھکانے پر واپس آگئے کچھ دیر گزرنے کے بعد شاہد علی کا بھیجا ہوا ایک مجاہد ان کے لئے کھانا وغیرہ لے کر آ گیا اور کہنے لگا لالا شاہد نے کہا ہے اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیں شاہد علی نے کہا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے مجاہد یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ میں شام کو رات کے لئے کھانا لے کر آوں گا کمان شیر خان اور شاہد علی کو پورا دن غار میں گزارنا تھا اس قسم کی مشکت سے کبھی بور ہوئے تھے اور نہ دل برداشتہ ہوئے تھے ان باتوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا وہ ایک طرح سے میدان جہاد میں تھے اور جہاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے لئے ہر سختی اور مشکت کو آسان کر دیا تھا شام کے وقت وہی مجاہد کھانا لے کر آیا تو اس نے بتایا کہ لالا شاہد آج رات کو کسی وقت آئیں گے مجاہد چلا گیا شاہد علی نے شیر خان سے کہا لگتا ہے شاہد علی نے ادھمپور جیل میں ملازم اپنے آدمی سے بات کر لی ہے شیر خان نے کہا یہ تو شاہد علی کے آنے کے بعد معلوم ہوگا کہ اصل صورتحال کیا ہے رات کے دس بجے کے وقت شاہد علی بھی آ گیا پہاڑی کوٹلی میں موبتی جل رہی تھی شاہد علی ان کے پاس گھاس پر بیٹھ گیا وہ کچھ خاموش خاموشتا شیر خان نے پوچھا شاہد بھائی اپنے آدمی سے کوئی بات ہوئی ہے کیا شاہد علی بولا وہ راضی نہیں ہوا چند سیکنڈ کے لیے کوٹلی میں خاموشی چھا گئے شاہد علی نے پوچھا راضی نہ ہونے کی اس آدمی نے وجہ کیا بتائی ہے شاہد علی کہنے لگا وہی جو میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں اس کے دل میں بھارتی قابل فوج کے خلاف جذبہ انتقام کی آگ ضرور سے لگ رہی ہے مگر وہ پوتے پوتیوں والا ہے وہ عمر کے آخری حصے میں ہے وہ کہتا ہے میں ایسا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا جو میرے خاندان اور اس کے مستقبل کو تباہ کر دے وہ رو پڑا تھا اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا شاہد علی اس بوڑے کو معاف کر دینا خواجہ صد اللہ کو قید و بند کی تکلیفیں برداشت کرتے دیکھ کر میرا دل بھی خون کے آنسو روتا ہے مگر میں مجبور ہوں تم نہیں جانتے لیکن میں یہاں کے حالات جانتا ہوں میں نے تمہاری مدد کے لئے کوئی بھی قدم اٹھایا تو یہاں کسی آئی ڈی کو فوراں پتا چل جائے گا اور بہارتی دھرندے میرے خاندان کے کسی ایک فرد کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے اتنی بات سنانے کے بعد شاہد علی خاموش ہو گیا شیر خان اور مجاہد شاہد علی یہ کہہ سکتے تھے وہ بھی خاموش رہے پھر شاہد علی کہنے لگا لیکن وہ خفیہ طور پر ہمیں جیل کے بارے میں تمام ضروری معلومات فرام کرنے پر تیار ہے